بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پرفیوم اور سینٹ لگا کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یعنی پرفیوم اور سینٹ لگانے سے کیا نماز ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرفیوم اور سینٹ کے اندر الکوحل لگایا جاتا ہے الکوحل اس میں ملایا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہمیں یہ اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ الکوحل دو طرح سے بنتا ہے ایک تو الکوحل بنتا ہے انگور اور خجور کے شیرے سے تو جو الکوحل انگور اور خجور کے شیرے سے بنایا جاتا ہو تو وہ الکوحل تو بالکل ناپاک ہوتا ہے وہ اگر کسی بھی پرفیوم یا سینٹ کے اندر اگر ملایا جائے اور یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو پھر تو اس پرفیوم اور سینٹ کا استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہوگا اس کو لگا کر کہ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی اور اگر الکوحل بنایا گیا ہے انگور اور خجور کے علاوہ مثلا جوار بیر آلو چاول یا پیٹرول وغیرہ کے ذریعے سے تو ایسے ان چیزوں سے اگر الکوحل بنایا گیا ہے یعنی انگور اور خجور کے علاوہ سے تو پھر اس طرح کا الکوحل استعمال کرنا اور اس کو کسی چیز میں اگر ملایا جائے کسی پرفیوم میں یا سینٹ کے اندر تو اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے اور اس کو لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اب رہا مسئلہ کہ جو الکوحل پرفیوم اور سینٹ میں ملایا جاتا ہے وہ کون سا الکوحل ہوتا ہے تو صاحب احسن الفتاوہ حجت مولانا رشید احمد صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ آج کل تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو الکوحل سینٹ اور پرفیوم کے اندر ملایا جاتا ہے وہ الکوحل انگور اور خجور کا بنا ہوا نہیں ہوتا بلکہ وہ الکوحل انگور اور خجور کے علاوہ جوار بیر اسی طریقے سے پیٹرول وغیرہ سے اور آلو وغیرہ کا وہ بنایا جاتا ہے تو وہ الکوحل آج کل پرفیوم میں اور سینٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے جو آج کل کے پرفیوم اور سینٹ وغیرہ آ رہے ہیں تو ان میں جو الکوحل ملا ہوتا ہے وہ الکوحل نہیں ہوتا کہ جس کو لگا کر کہ نماز پڑھنا نہ جائز ہو بلکہ وہ انگور اور خجور کے علاوہ اور جائز چیزوں سے بنا ہوا الکحل ہوتا ہے اس کو لگا کر کہ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اور آج کل عموم بلوہ کی وجہ سے اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے فقط واللہ خوالہ